یہ ٹورنمنٹ میں بہت سا اچھا ٹیلنٹ سامنے آیا ہے اور فائنل میں زی ٹی بیل کی ٹیم وہ تو ایکسپیکٹڈ تھی کہ وہاں ہے لیکن ایچی سی کا آنا میرا خواہد سے بہت خوش آئین بات ہے کیونکہ ایچی سی کی ٹیم بچوں کی ٹیم ہیں بچیوں کی ٹیم ہیں وہ انہوں نے سٹیٹ بینک جیسی منجیوی ٹیم کو ہرایا اور اس میں ایک بچی جو کہ گلگت کی ہے اس نے اسی رنگ کیے تو ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایچی سی کا فائنل میں آنا فائنل میں ہار گئے لیکن وہ بہت خوش آئین بات ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹیلنٹ آ رہا ہے اب سیلیکشن بھی ہونے والی ہے چیمپین سوفی کے لیے ورل کپ کے لیے تو اب یہ ایبٹ آباد جائیں گے ایبٹ آباد میں کا سیشن ہوگا کوچنگ کا پھر اس کے بعد لیسٹر چلے جائیں گے تاکہ وہاں پر بھی آزت ہو جائے انہیں انگلیش وکیجز پر کھیلیں گی ہاں صاحب ویمنٹ ٹیم کے کوچ سبی حضر رہیں گے کہ کبیر خان ہی جائیں گے نہیں نہیں سبی حضر اصل میں سبی حضر بہت اچھے کوچھ ہیں ان کو کبیر خان کے جگہ یوں لگایا کہ کبیر خان لانگ ٹرم بیسز پہ نہیں کر سکتے تھے ان کے کچھ پرسنل پرابلمز ہیں ان کی والدہ کی طبیت ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم نے جا کے لانگ ٹرم میں ہمیں ایک پرمنٹ کوچ بنانا پڑے گا جس کو کہ ہم نے سبی حضر کو بنایا ہے جیمنٹ صاحب تھوڑا سا بنایں گے یونس خان کے حوالے سے بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں کیا؟ بہت سینئر ہیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی اچھے طریقے سے وہ کپتان بن کر رقصت ہوگی لیکن کیا پی سی بھی کچھ ایسا چھوڑ سکتا ہے یا کچھ ایسا اس کا ہے؟ پی دیکھئے آپ کو معلوم ہے یونس خان یونس خان کی ہمیں بہت قدر ہے مجھے خاص طور سے ذاتی طور سے ان کی بہت قدر ہے لیکن ایک کپتان بننا تو اور بات ہے اسی ان کو تو ریٹائر ہونا ہے ہمیں آگے کا دیکھنا ہے آئندہ کا دیکھنا ہے تو اس وجہ سے یونس خان کو یہ سمجھنا کہ ان کو اس وقت ایک سوپ لے دیا جائے میرے خیال سے وہ امید صحیح نہیں تھی اور اس وجہ سے ہم نے ان کو ابھی تک بنایا نہیں تو اب دیکھئے انشاءاللہ آئندہ جب مصبا ریٹائر ہو جائیں گے تو ہمیں کپتان بنانا ہوگا جو کہ لگ یہ رہا ہے کہ سرفرازی کو بنائیں گے لیکن بعد میں دیکھا جائے گا جب دیسیشن کا وقت آئے گا تو اس وقت دیکھنا میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیسٹ ٹیم بہت ہی مضبوط ہے ادھر ویس انڈیز کی ٹیم نسبتاً کمزور ہے اس لیے کہ ان کے ٹاپ کے کھلاری آئی پی ایل میں کھیل رہے ہیں تو ہمیں اور اب بیٹنگ بھی اچھی ہو رہی ہے بولنگ بھی اچھی ہے تو اس وجہ سے میرے خواہد ہے ٹیسٹ ٹیم کا کامیابی کا امکان ہے چیرمند صاحب سپورٹ ٹیسٹنگ سے بتا دیں کہ ناسی جمشید کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹ نہیں رہے ہیں اور انٹی کرپشن جو کہہ رہا ہے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا ان کے وکیل سے جو ہے وہ رابطہ نہیں رہا نہیں نہیں سیدھی بات یہ ہے ایکچرل سیچویشن کیا ہے ایکچرل سیچویشن یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے نمائن دیکھ گئے تھے انگلینڈ انہوں نے کوشش کی ناسی جمشید سے بات کرنے کی انہوں نے چکپا دیا اور نہیں آئے اور سامنے نہیں آئے ان کے لائر سے البتہ بات ہوئی تو ایکچرل سیچویشن یہ ہے کہ وہ خود نہیں ہے اب ان کے ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پی سی بی نے رابطہ ہی نہیں کیا نہیں نہیں یہ غلط ہے بچکل غلط ہے پی سی بی کے نمائن دیکھ گئے تھے وہاں پر ہماری ٹیم گئی بھی تھی وہاں پر آآ آزم تھے اس میں ناصر آآ سلمان ناصر تھے انہوں نے کوشش کی لیکن وہ آئے نہیں سامنے خان صاحب یہ یونس خان کا جس طرح اپنے کمپینڈ چل رہی ہے کہ ان کو کپتان بنا کر رخصت کیا جائے اور آپ نے کہہ دیا کہ سرفراز ہی ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹائرم نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ سرفراز ہی ہوں گے میں نے یہ کہا ہے کہ امکان یہی ہے کہ سرفراز ہوں اس ٹیو وائس کیپٹر نے آگا اور یونس خان بہت نفیس کھلا رہی ہیں اچھے کپتان بھی رہیں مگر ہمیں جو ہمارے کوچز اور سیلیکچرز کہتے ہیں جی آئندہ کا دیکھنا ہے فیوچر کا دیکھنا ہے یہ ہے کہ آپ تھرٹی فائیو تھرٹی ایٹھ 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 اوڑ کو آپ بنائیں گے تو وہ سیلیکسی بات ہی ہے خان صاحب کل پاکستان کے رکر بورن ایک پریس لیز کیا ہے کیونکہ پی سی بھی سوپر لیگ پرائیوٹ کمپری نہیں ہے آپ کے انڈر ہے تو شاہد آفریدی کا کراچی گنگز کے ساتھ جو مہدہ یہ غیرائی نہیں ہے آپ اس پر کیا ایکشن لیں گے خان صاحب دیکھی گا سیدہ کیونکہ رولز کو وائلیٹ کیا گیا ہے نہیں اس کو ہم دیکھیں گے اپنے لائل سے پوچھیں گے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کہ ہم پریشان ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں لیگل پوائنٹ ویو سے دیکھ کر پھر اس پر ایک فیصلہ کرنا ہوگا بکی اس کے بارے میں کہا جائے کہ مرکل زکردار آپ سپارٹ فکسنگ کیس کا یوسف اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ تو بکی ہے ہی نہیں پی سی بی کے پاس ایک خلاب کوئی ایسی شواہد بھی نہیں ہے تو کیا کہیں گے آپ اس میں نہیں آپ کے سامنے آ جائیں گی باتیں سب سامنے آ جائیں گی ٹیبیونر نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ٹیبیونر فیصلہ کرتی ہے یا ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ میڈیا قوم بتائیں گے ٹیبیونر بتائے گا تو اس میں ہم کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رکھتے ہیں فارل عدیف نے آج رٹ کیا آئی کورٹ میں تو وہ کہہ رہا ہے غیر آئی نہیں ہے ٹیبیونر یہ اس کا کہنا ہے ہمارے پاس تو بہت پروف ہے میں سچی بات شکریہ شکریہ